اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو بندہ قدم بڑھائے گا نا وہ بہت گنجائش پائے گا اس دنیا میں وہ اس دنیا میں بہت گنجائش پائے گا یہاں تو بات ہو رہی ہے ہجرت کی یہاں تو بات ہو رہی ہے ہجرت کی لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے کوئی قدم اٹھائیں گے نہ اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ پکی بات میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ بے پناہ نوازیں گے بے پناہ یہ اللہ تعالیٰ مطلوب بھی کرتے ہیں اپنے بندے سے چاہتے بھی یہ ہی ہیں کہ تم پورے کا پورے دین میں داخل ہو تم ایک قدم آگے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دس قدم آگے آگے اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی یہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں حمد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت جگہ پائیں گا ہم اتنی حمد ہی نہیں کرتے ہم اتنی حمد ہی نہیں کرتے اگر ہم بس اتنی حمد کر لینا کہ تھوڑا سا ریزسٹ کریں یا اللہ مجھے پتا ہے صحیح چیزیں میں اس کے اوپر قائم ہوں گا انشاءاللہ تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعائیں کیا کریں یا اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے راہ میں آگیا ہوں آپ کی راہ میں کام کروں آپ اس میں میری لئے آسانی فرمائیں آپ اس میں میری مدد فرمائیں والدین اگر نہیں مانتے ان کو پیار سے سمجھائیں بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا نافرمانی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی لیکن ان کاموں میں جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ کہتے ہیں وقس سے سو جاؤ نہیں وقس سے نہیں سوئیں گے فرانہ کام نہیں کرو وہ کام کر جائیں گے لیکن جہاں دین کی بادہ دیا وہ جی فرمانی والا چکر فرما برداری والا چکر سارے شہاتین کی چالیں ہوتی ہیں گھرتا اس طرح چنانچہ ایک اللہ والے بتا رہے تھے کہ روز رات کو میری تین بجے آنکھ کھل جاتی ہے تو ان کا تعاجد کا معمول بھی تھا کہہ رہے تھے کہ جی وہ میں آگے کر کے پڑھتا ہوں بلکل فجر کے قریب پڑھتا ہوں لیکن تین بجے آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ تو اور زیادہ افضل وقت ہے تو ارادہ یہ ہے کہ اب میں تین بجے پڑھوں گا اٹھوں گا تو میں کہا ماشاءاللہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے اس طرح ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہتے ہیں جی واقعی اگلے دن دوبارہ تین بجے آنکھ کھل گئی میں اٹھا میں کہا آج کچھ ہو جائے ایک ہفتے سے نہیں پڑھ رہا ہوں تین بجے آنکھ بھی کھلتی ہے آج اٹھا جی نماز پڑھی نماز پڑھی اپڑھی ان کو تسلی اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے پھر اپنے فجر کا معمول پورا کیا اگلے دن مجھے بتایا کہ یہ ہو گیا ماشاءاللہ میرے ساتھ میں کہا تو بڑا کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ آپ عادت بنائے انشاءاللہ کوشش ہے ایک ہفتے بعد دوبارہ بات ہوئی کہنے لگے اس دن کے بعد میری تین بجے آنکھ ہی کوئی نہیں کھلی اس دن کے بعد میری دوبارہ تین بجے آنکھ ہی کوئی نہیں کھلی دوبارہ بس وہ فجر سے پہلے ہی کھلتی ہے تو ایک دو رکعت پڑھ لی تو پڑھ لی میں کہا میرے بھائی یہ دیکھو یہ ایسے شیطان تنگ کرتا تو ویسے تو وہ اٹھاتا تھا روز اور یوں ہی سلوا دیتا تھا اور ارادہ ہی کرتے رہے تھے جس دن تم نے پکا کیا نا کہ آج میں اللہ تعالی کے پاس کھڑا ہوں گا تو اس نے کیا کیا اگلے دن کو کہا بھائی یہ بہتر سوتا رہے اس کو اٹھاؤ نہیں جگاؤ نہیں